بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے میرے چینل پر لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو کی کتلیاں تو اس کے لئے میں نے ہاف کپ آئل لے لیا ہے اب ہم اس میں ایک چھوٹے سائز کی پیاز ڈھا لیں گے جو باری کاٹ لیں گے میں نے اور اس کو ہم فرائی کریں گے دو سے تین منٹ ہم اس کو فرائی کریں گے جب لائٹ سا گولڈن کلار آنے لگے گا اس میں تو ہم اس میں زیرہ اٹ کریں گے بہت مزے کی بندی ہیں یہ اور اگر بریک فاسٹ میں جیسے کوئی سالن نہ ہو تو اسے بنائیں پراتھے کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہیں بچے بہت پسند کرتے ہیں تو ایک بار ضرور ٹرائی کریے گا سب کو بہت پسند آئے گی تو پیاز ہماری فرائی ہو گئی ہے اب ہم اس میں ہاف ٹیبل سپون زیرہ اٹ کریں گے اور دو سے تین مرتبہ سپون کو ہلائیں گے تو زیرہ ہمارا ہلکا سا فرائی ہو جائے گا اور جیسے زیرہ فرائی ہوگا ہم اس میں کوٹی لارمیریشن اٹ کر دیں گے بنٹھی سپون میں کوٹی لارمیریشن اٹ کر دیں گے کوٹی لارمیریشن کا الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے اگر آپ پسی لارمیریشن ڈالیں گے تو اس میں یہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو کوٹی لارمیریشن سے آئے گا تو اس کو فرائی کریں گے ہلکا سا اور جیسے یہ ہلکی سی فرائی ہوگی ہم اس میں آلو اٹ کر دیں گے آدھا کلو آلو لیے میں نے آلو کو میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے اور وہ ہم اس میں اٹ کر دیں گے اور اس کو ایک سے دو منٹ ہم فرائی کریں گے تاکہ اس پہ بھی اچھا سا کلر آ جائیں اگر ہم اس کو فرائی نہیں کریں گے تو یہ وائٹ وائٹ رہ جاتے ہیں پھر اس میں شکل اچھی نہیں لگتی اور نہ اس میں ذائقہ اچھا آتا ہے تو اس کو فرائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس لئے اس کو ایک سے دو منٹ ڈال کر فرائی ضرور کریں تو ایک سے دو منٹ ہو گئے ہیں اس کو فرائی کرتے ہوئے اب ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے ون ٹی سپون نمک ایڈ کر دیا ہے میں نے اس میں اور ایک سے دو پنچ ہم ہلدی کے ڈالیں گے ہلدی زیادہ ایڈنگ کرنی ہے صرف دو چھٹکی کے قریبی ہلدی ڈالنی ہے کیونکہ کٹی لائن مرچ کی آلو کی قدلیاں بنا رہے ہیں تو اس میں ہلدی کا زیادہ استعمال نہیں ہوتا ہے تھوڑی ڈلتی ہے اب ہم اس کو ایک سے دو منٹ فرائی کریں گے بھونیں گے مسالہ اچھے سے بھون جائے گا پھر ہم اس میں دو ادھر ٹیمارٹر لیا ہے جنہیں میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے وہ شامل کر دیں گے تو اس کو بھونتے ہوئے دو سے تھی منٹ ہو گیا ہے اب ہم ٹیمارٹر ایڈ کر دیں گے اور ٹیمارٹر ڈال کر پھر ہم اسے ایک سے دو منٹ اور بھونیں گے اب اس کو ایک سے دو منٹ بھوننا ہے اچھے سے تاکہ جو ٹیمارٹر ڈالیں میں نے اس میں وہ ٹیمارٹر اچھے سے گل جائیں سوفٹ ہو جائیں پھر ہم آلو کو گلنے کے لیے رکھیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے پانی اس میں زیادہ نہیں ہیٹ کرنا ہے صرف تھوڑا اسے ڈالنا ہے ہاف کپ کے قریب اور چلاتے رہیں اس کو تاکہ اچھے سے ٹیمارٹر گل جائیں تو یہ بھون گیا ہے ہمارا اب ہم اس میں پانی آٹ کر دیں گے تو تھوڑا سا پانی آٹ کر کے پہلے سے چلائیں گے یہ تھوڑا سا بعد میں ڈالیں گے اور پانی زیادہ نہیں ڈالنا صرف ہاف کپ پہ ہیڈالنا ہے اور بلکل لو فلیم پر اس کو گلنے کے لیے رکھنا ہے تاکہ یہ مزیدار قسم کے قتلیاں تیار ہوں تو اب ہم اس کو ڈھک کر پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے پھر ملتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد تو پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور آلو کی قتلیاں بھی ہماری گل گئی ہوں گی تو چیک کر لیتے ہیں آلو ہمارے گل گئے ہیں اب ہم اس میں ہرا دھنیا اور ہری میرچے ایڈ کریں گے تھوڑا سارا دھنیا اور ہری میرچے میں نے کاٹ کر رکھ لی تھی وہ ایڈ کر رہے ہیں تھوڑے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور تھوڑا گارنیش کے لیے رکھ دیا ہے دو سے تین عدد ہری میرچے لیے ہیں میں نے اور ون ٹیبر سپون ہرا دھنیا لیا ہے اب ان سب چیزوں کو مکس کر کے پھر فائنل لوگ آپ کو دکھاتے ہیں تو آلو کی مزیدار چٹ پٹھی کی سمکی قتلیاں تیار ہو گئی ہیں امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوں گی تو ان کو لائک اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ